بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پچھلے دنوں میں نے اس لئے راولپلڈی کے جو فوڈ کلچر ہے اس کے اوپر تھوڑی سی سرچ کرنی سٹارٹ کی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ بہت زیادہ ان ایکسپلورڈ ہے ہم لوگوں نے جو ہے ون بائی ون ایریا جو ہے ہم لوگوں نے سوچا اس کو ہم ایکسپلور کرنا سٹارٹ کریں تو جو پہلی جگہ ہم آپ کو لے کے آئے ہیں وہ بھابڑا بزار کے علاقہ ہے مری روڈ کے بلکل ساتھ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یہ بھابڑا بزار سٹارٹ ہوتا ہے اس سے آگے سرافہ بزار ہے اور اس سے آگے پھر قلعہ آتا ہے اور قلعہ سے آگے پھر راجہ بزار سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا تو یہاں کی جو فوڈ ہے اس کے بارے میں یہاں پہ دو تین چیزیں جو ہیں بڑی مشہور ہیں ایک پہلوان جی کی کھیر ہے اور دوسری جو ہے وہ لاجواب دائی بھلے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم یہاں تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں کہ اور کیا کیا چیزیں یہاں پہ مل سکتی ہیں تو جو پہلی جگہ ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں وہ پہلوان جی کی کھیر ہے تو چلے چلتے ہیں اپڑا بزار بیسیکلی مری روڈ کے اوپر وارث خان سٹاپ کے ساتھ ہی واقع ہے اس بزار کی ہسٹری جو ہے وہ پری پارٹیشن ٹائم سے سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر بھابڑا ہز رہا کرتے تھے یہ لوگ بیسیکلی ٹریڈرز تھے جن کا تعلق جین مذہب سے تھا چونکہ یہ زیادہ تر سونے اور دوسری چیزوں کے تاجر تھے تو اس بزار کے انڈ پہ پھر صرافہ بزار بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹریڈرز جو ہے وہ کافی امیر تھے اور ان کی یہ امارت جو ہے وہ یہاں پر موجود پرانی حویلیوں سے صاف ظاہر ہوتی ہے پارٹیشن کے وقت جیسے بہت سارے مسلمان وہاں سے یہاں آئے تو یہاں سے بھی بہت سارے ہندو اور سکھ جو ہے وہ انڈیا چلے گئے تو بھابڑا جو ہے وہ بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے لیکن ان کے نشانات یہاں پر موجود آرکیٹیکچر اور ان سب چیزوں میں آج بھی موجود ہیں تو پہلی جگہ جو ہم لے کے آئے ہیں وہ پہلوان جی کی کھیر ہے تو تقریباً چالیس ایک سال پرانی شاپ ہے کھیر والی اور اس علاقے میں میرے خیال میں سب سے مشہور شاپ جو ہے وہ یہ ہے تو ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کی کھیر بھی چیک کرتے ہیں تو چلیں جی بھابڑا بزار میں سب سے پرانی اور مشہور دکان ہے جو انیس سو چھتر میں ہمارے والد صاحب نے سیکھے کہ نہیں تو آکے یہاں پہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا سیکھے کہ نہیں تقریباً انیس سو چھتر چالیس سال ہو گئے ہیں اس دکان کو اس کے بعد والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد میں اور میرے بڑے بھائی سیکھے کہ نہیں ہم اس قام کو چلا رہے ہیں اور الحمدللہ پینڈی کی جتنی بمارکی ہیں یا شادی آل وغیرہ ہیں ان سب کے فنشن مگارہ بھی ہوتی ہیں جتنے وہ کھیر ہمارے سے جاتی ہے اور بڑی دور دور سے کسمر آتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے کے سردیوں میں جونس ہے نا گلاب جامن حلوہ گاجر کھیر اور یہ بھی ایٹ میں ہوتی ہیں لیکن سب سے جو مشہور ایٹم ہے ہماری وہ کھیر ہے کسی شہر سے بھی کسی جگہ سے بھی کہیں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں بھابڑا بزار لازمی جانا ہے وہاں پہ ہم نے کھیر کھانی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عزت ایک نام دیا ہوا ہے اور اس والد صاحب کے نام کو ہم نے آگے بڑھایا ہے ہم خود ہی بناتے ہیں ہمارے پاس برکر بھی ہیں کام کرنے والے لیکن ہم خود بناتے ہیں اس میں کتنا مٹیرل خالص دودھ ہوتا ہے خالص پیہ ہوتا ہے اور کتنی مقدار میں کتنا کھویا کتنا ڈالنا ہے مطلب ہے خود سے تین سے چار سے پانچ گھنٹے ایک مطلب ہے ہم کڑائی بناتے ہیں تو اس میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ہم خود ہی سارا بزمال تیار کرتے ہیں ہماری پلیٹ جو ہے وہ کھیر کی آگی ہے اور کھیر دیکھنے میں تو بڑی زبردست لگ رہی ہے تو کھا کے چیک کرتے ہیں کھیر صرف اسی روے کی پلیٹ ہے چلیں ہمم صحیح ٹھیک قسم کی کھیر ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا فلیور آ رہا ہے جیسے جو دکان والی جو کھیر ہوتی ہے جو پیکٹ والی ہوتی ہے جسے ہم گھر میں بناتے ہیں اس میں جو ایک خاص قسم کی جو دکان والی جو کھیر ہوتی ہے جو ہم گھر میں بناتے ہیں پیکٹ والی اس میں خاص قسم کی خوشبو آتی ہے اس میں بھی وہ خوشبو آ رہی ہے لیکن جو اس کی مقدار ہے وہ بہت کام ہے بہت لائٹ سی خوشبو آ رہی ہے اور بلکل تیمپریچر اس کا جو ہے وہ کافی کم ہے اور تھنڈی کر کے انہوں نے رکھی بھی ہے اس موسم کے لئے تو خیر جو ہے یہاں کی ضرور ٹرائے کریں آپ آ کے اور اب ہم خیر انجوائے کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہم لا جواب دائی والے دائی بلے والے کے پاس یہ تو ہمارے بڑوں نے کیا ہے اسٹارٹریمنٹ چالیس پنتالیس سال ہو گئے ہیں ہاں جی والی صاحب کے بعد ہم بیٹھیں یہ پہلے چھوٹی تھی اب اللہ نے بڑی کر دی ہے ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ سا چینجنگ تو ہوتی رہتی ہے نہیں پہلے دکانی کچھی تھی اب پکی ہو گئی ہے ڈیکوریشن ہو گئی ہے پہلے یہ اپن تھا سارا اب یہ جیسے محل ہے اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے یہ لے لو بیٹھا ہمارے پاس دائی بڑے ہیں فروٹ چاٹ ہے چنا چاٹ ہے پکوڑے ہیں سموسے ہیں آلو کی ٹکی ہے ہری میرر چاہے موسیقی یہ ڈال رہے ہیں آپ پھلکی آلو ڈال گئے اور بلہ یہ بار یہ ڈھلے ہیں یہ ڈھلے ڈھل گیا یہ ڈال گیا ہے یہ ڈال گیا ہے یہ ڈال گیا ہے یہ کون تھی چٹنی ہے جی یہ میٹھی چٹنی ہے یہ ڈالو بخارے کی کسٹے کی عملی کی علو بخارہ پستہ اور عملی یہ عملی ہے یہ عملی ہے مرچیں مرچیں چٹنی ہے چٹنیس سمچان چٹنیس یہ sympاتر یہ چوتے ہیں ب Seite آہ ہمارے دھائی بھلے آگے ہیں پلیٹ جو ہے بالکل فل ہے اس کے اندر ایک یہ یہ ریڈ چٹنی ہے یہ میٹھی چٹنی ہے ایک یہ کھٹی چٹنی ہے یہ جو ہے اس کی املی کی اس میں سارے فلیور جو ہیں وہ ڈلے میں ہیں اور یہ ہم تھوڑا اس کو مکس کر لیں ایک سائیڈ سے اور ساتھ یہ بھلا جو ہے یہ توڑ کے اس کے اندر ایڈ کر لیں تاکہ ہم سارے فلیور جو پہلی دفعہ ہم کھائیں اس میں سارے فلیور جو ہیں وہ بھرپور آئیں چھوڑا سا یہاں سے بھی اٹھا لیتے ہیں یہ جو کھٹی چٹنی والی جگہ تھی تو چلیں جی دہی بلوں کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے اور دفتے پہلی بات کہ چونکہ یہ بلکل صحیح تھنڈے ہیں تو اس موسم میں باہر گرمی سے آگے یقین مانے صحیح ریفریشنگ قسم کے دہی بلے ہیں اور جو میٹھی چٹنیاں وہ اس طرح کی نہیں ہیں کہ بلکل بھی مطلب میٹھی ہو اس میں پورا ٹیسٹ ہے فلیور ہے میٹھے ہوگا اور بعد اور یہ ساتھ جو پریش سیلیڈ ہے ان کا وہ جب اس میں ایڈ ہو رہا تھا اب دیکھنا مو میں جا کرنا ایکسپلوڈ کرتا ہے پورا اور صحیح ریفریشنگ دہی بلے ہیں اگر اسلامباد اور پنڈی کی نزبت سے میں دیکھا جائے تو یہ دہی بلے جو ہیں یہ بہت ہی زبردست ہیں ابھی ہم نے ایک آلو کی ٹکی مکوائی ہے وہ آتی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں اگلی چیز ہمارے پاس آئی ہے وہ ہماری آلو کی ٹکی ہے یہ آلو کی ٹکی ہے اس کے اوپر بیسن لگا کے اس کو فرائے کیا ہے دیپ فرائے اور ساتھ یہ ان کی میٹھی چٹنی یہ ان کی ہملی والی چٹنی دھئی تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس کے اندر سے ہے میٹھی کا فلیور آ رہا ہے اس کے اندر جو دھنیا اس کا فلیور آ رہا ہے اور صحیح تھوڑک سپائسی ہے جیسرہ نون سپائسی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی نہیں ہے اور ساتھ یہ چٹنی جو ہے اس میں املی کی چٹنی کے اندر پذینہ جو ہے وہ کوٹ کے ڈھلا ہویا ہے ہمممحہ تو یہ دونوں چیزے بہت پٹھھ lil ا kills ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم Bunu کسی اگلے سپاورٹ پر چلتے ہیں اور پھر آپ سے بتا اچھا جی یہاں پر ایک ریندم نیاری والا جو ہے وہ بیٹھا واے اور اس نے کافی رش لگایاbec averages نیاری والے میں تو ہم نے سوچا اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں اور ایک رینڈم ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں نیاری کیسی بنا رہا ہے کیونکہ اتنا رش جو لگا رہا ہے تو یہ جیسے ہی آپ بھاورہ بزار جو آگے آکے جہاں سے مڑتے ہیں تو یہ ساتھ ہی آپ کے لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھا ہے تو چلیں جی چلتے آپ کو دکھاتے ہیں باورہ بزار کے اندر ہم لوگ پیٹھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو لوکل جو ہے وہ پور میں کافی نیاری ہیں جو ہے مختلف جو برینڈز ہیں تو ان کی ٹرائے گفتے ہیں ہم نے اگر آئے میں جیسے تو میں نے سوچا کی جگہا ہے یہ نیاری درے ایک بالم نیاری والے سے ان کی نیاری چیک کر رہے ہیں یہ آپ چیک کریں تیلو اللہ انہان ساتھ نیاری آپ کو کھا جائیں چیک کر کے پھر بزاتے ہیں کہ کیسی ہے اس کے اندر کیسی ہے یہاں پہ بیپ ہے اس کے اندر اس کے اندر یہ تری ڈالی بھی ہے نیاری ہے اوپر اے ایسے کہتے ہیں سوڑ مرچ ہے اور یہ ادھرک ڈال کے اور ساتھ نیمو نیمو خیرم نے چھو رہے ہیں سیہی سپیسی ک 피부 کی نیاری ہے یہux کو یعنی کا رکھت میں کام سپیسی ک lis اور مجھے ایسے لگتا ہے وارث نیاری کا نام آپ نے سنا ہوگا ہے اس سے تو یہ اوپر کی ہے بس اس جگہ پہ آپ کو پہنچنے کے لیے بڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ وارث نیاری سے زیادہ اچھی نیاری ہے یہ لیکن جاتے 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 ہم نے ٹرائے کی ہے اور یہ میرے خیال میں جو نیاری ہے یہ جو ہم لوگ برہنڈ کی نیاری کھاتے ہیں مطلب جو بڑی مشہور نیاری ہیں جس میں ابھی تک میں نے مجید کینے ٹرائے کی لیکن مجید نیاری بھی ٹرائے کریں گے لیکن یہ جو نیاری ہے یہ وارث نیاری سے زیادہ چھے نیاری ہے اگر کوئی وارث نیاری میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ بابڑا بزار کے اندر آئیں آگے آگے جہاں سے لیفٹ ٹرن ہوتا ہے ٹھوڑا سا روڈ تو یہ ساد ہی ہے بادم نیاری والے بیٹھے ان کے نیاری جو ہے بہت اچھے نیاری سوہ چھے بجے یہ لوگ شاپ اپن کرتے ہیں اور اس کے بعد جب تک نیاری ان کے پاس ہو اس وقت تک تقریباً 10-11 تک ان کے پاس نیاری ہوتی ہے اور یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آگے ان کو ضرور ٹرائے کریں اور پھر ہمیں بتائیں بھی کہ کیسی لگی میرے خیال میں تو وارث نیاری سے اوپر کی نیاری ہے اور وہ وارث نیاری بس ایسی مشہور تھی ہے کافی اچھی ہے اس ہے بابڑا بزار میں آگے جیسے ہی لیف ٹرین رہتے ہیں آپ تو ساتھ ہی شیخ اللہ پوڑی کالے بیٹھے ہیں جو کافی مشہور ہے اور ان کے بالکل سامنے جائے یہ بارم نیاری والا ہے اور اس کی نیاری میں نے کھائی ہے اور یہ این ما نے میں کھائی ہے میں کھائی 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 کھانا پسند کرتا ہوں تو اس کی نیاری مجھے وارث نیاری سے بھی زیادہ اچھی لے گی تو مجید نیاری ابھی ہم نے ہی ٹرائے کی اور واقعی مجید نیاری کھائی کھائی ہے وہ بھی اچھی ہے مجید نیاری وارث نیاری ہم نے کھائی ہے وہ ہمیں پسند ہی پسند ہی ہے تو یہ صبح اوپن کرتے ہیں چھ بجے اور جب تک نیاری ان کے پاس رہتی ہے اور جب تک ان کے پاس نیاری رہتی ہے یہاں بیٹھے ہوتے تقریباً تھاڑھے دارہ بیٹھے تک تو آپ لوگ یہاں پہ آگے ان کو ضرور پرائے کریں اور پھر ہمیں بتائیے کہ مجید نیاری تو جناب یہ تھا ہمارا مختصر سا بھابڑا بزار کا ٹور اور اس جگہ کی اصل خوبصورتی جو ہے وہ پرانی حویلیوں اور محلوں میں ہیں جو کے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ویسے ہی اصلی اور پرانی محلے کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے جیسا کہ جون ایلیہ صاحب نے کہا تھا کہ شہر دل میں عجب محلے تھے ان میں اکثر نہیں رہے آباد موسیقی موسیقی